پاکستان بار سے اہم خبریں چودری اینیو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہباز ایمان چودری گجرات پی پی انتیس ہے جماعت اسلامی کا امیدوار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ان طاقتوں کا کردار اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے بے نکاب کیا وہیں پہ جماعت اسلامی کو بھی اپنے اس کاز اور مشن میں سرخرو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پورے اپنے ہلکے میں اپنے ووٹرز کا اپنے سپورٹرز کا اور پبلک کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اتنے بڑے بیمانے پر باہر نکل کے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ساتھ چلے اور جماعت اسلامی کی خوبصورت منوفیسٹو پر لبائک کہتے ہوئے اپنا ووٹ ترازو کے حق میں کاسٹ کیا دیکھیں یہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے یہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بدترین الیکشن تھا جس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اس امیج کی جو ہے وہ بحیثیت قوم ہماری جگہ سائی ہوئی اور اس پہ میں ایک سپیشلی پبلک کو بھی مبارک بات دوں گا جنہوں نے اس فرسودہ سیاست کے جو علمبردار تھے انہیں بھی زمین بوس کیا اور سیونٹی پرسنٹ جو ووڈ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سہولت کاروں کے اگیسٹ کاسٹ ہوا تو نتائج تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بدقسمتی ہماری دنیا کے اندر پہلے الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ آتا ہے ہمارے پاکستان میں پہلے ریزلٹ اور اس کے بعد الیکشن تو یہ قوم کا اتنا زیادہ پیسہ ضائع کرنے کی جو میرے نہیں خیال میں کہ کوئی ضرورت تھی اگر اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوں نے یہی ڈراما رچانا تھا لیکن میں ہلکے کی پبلک سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ جالی منڈیٹ والے ایم اینڈے اور ایم پی اے کو ہم قطن برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے تمام مسائل میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور جماعت اسلامی ان جالی منڈیٹ ہولڈرز کو ہر جگہ پہ بے نکاب کرے گی اور بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ہم عوامی مسائل کی ترجمانی عوام کے بنیادی حقوق کا دفاع یہ انشاءاللہ ہم ایوان میں تو نہیں پہنچ سکے لیکن ہم روڈوں کو اور ہلکے کو اپنا ایوان بناتے ہوئے میں پبلک کے ساتھ مل کے ان پانچ سالوں کے اندر جو کہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ اقتدار ان کا اتنا طویل ہو لیکن ایک حقیقی اپوزیشن کے طور پہ جماعت اسلامی ان کا مقابلہ کرے گی اور ہر چوک اور چراہے پہ ان کے اس منظم گنونے کھیل کو بے نکاب کرے گی اور ان جالی منڈیٹ والے ایم پی اور ایم این اے کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پبلک برداشت نہیں کرے گی میں دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں اپنے ٹانڈا کے لوگوں کو اور اپنے پورے حلقے میں جنہوں نے ان فرسودہ سیاست کے حامل دو خاندانوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے زمین بوس کیا انشاءاللہ آپ پر امید رہیں کہ انشاءاللہ آنے والا دور حقیقی ازادی کا دور ہوگا اور آنے والے دور میں انشاءاللہ متبادل قیادت جو ہے اسے جماعت اسلامی پلیٹ فارم بھی فرام کرے گی اور نوجوانوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے حلقے کو تعمیر کریں گے بہت شکریہ انیسویں چولستان جیپ ریلی کے غیرت میں نتائج کے مطابق زین محمود چودری ریلی کے سلطان بن گیا مجموعی فاصلہ 462 کلومیٹر 3 گھنٹے 51 منٹ میں تائک کیا جبکہ جعفر مکسی دوسرے نمبر پر آگئے اور سابزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی سرائے چولستان میں جاری رہنے والے ڈیزرڈ جیپ ریلی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ریسر جعفر مکسی نے مجموعی فاصلہ 4 گھنٹے 4 منٹ میں تائک کیا جبکہ سابزادہ سلطان نے 4 گھنٹے 9 منٹ میں فاصلہ تائک کر کے تیسرا نمبر حاصل کیا جیپ ریلی کے آپ تک مقابلوں میں سٹارک کیٹاگری پول اے میں بلال چودری نے میدان مارے ہے پول بی میں حسن جنڈیر نے فتح اپنے نام کر لی اور خواتین کی کیٹاگریز میں مہم شرازی نے جیت اپنے نام کی ہے تانہ سٹی شاہ کوٹ پولیس کا منشات فروشوں کے گرد گہرا تنگ منشات تو شراب فروشی میں ملوث چار ملزمان رنگی آتھوں گرفتار ملزمان سے تین کلو سے زیاد چرس اور ولیتی شراب کی پچیس بھوتلیں برامد ملزمان روح فحمد عبد الرحمان رمضان اور حرون کے خلاف مقدمات درج ڈی پیو ننکانہ زید عزیز کی ایسے چوبکاس انور اور ہمرا ٹیم کو شاباش چکوال تھانہ سٹی کے حدود پندرہ چوک کے نزدیک نوے لاکھ روپے کی مسلحہ ڈکیتی کی واردات پندرہ چوک کے عقب میں ملک آٹوس کے سامنے چار مسلحہ موٹ ٹریکل سواروں نے اسامہ نامی شخص سے اسلے کی نوک پر نوے لاکھ روپے لوٹ لیا مسلحہ ڈکیتوں کی فہرنگ سے اسامہ نامی شخص زخمی ہو گیا تھانہ سٹی پولیس کا عملہ جائے وقوع واردات موقع پر پہنچ گیا جبکہ زخمی ہونے والے شخص اس کو فوری طور پر سیویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا کندیا میونسپل کمیٹی کندیا میں مستقل بنیادوں پر سی ایو کی تیناتی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے سینٹری ورکر چار ماہ کے بقایجات سے محروم بقایجات نہ ملنے پر سینٹری ورکر کا میونسپل کمیٹی کندیا میں اتجاج میونسپل کمیٹی کندیا کے سینٹری ورکر کو چار ماہ کا بقایجات نہ مل سکے سینٹری ورکر نے میونسپل کمیٹی کنڈیا میں بقایجات کی ادم فرامی پر ہرتال کرتے ہوئے اتجاج بھی کیا سینٹری ورکر کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کنڈیا میں مستقل بنیادوں پر سی او تینات نہیں ہے جس کی وجہ سے کبھی ہماری تنخائیں روک لی جاتی ہیں تو کبھی ہمیں بقایجات سے محروم کر دیا جاتا ہے ہم غریب لوگ قرائے کے مکانوں میں ریایش پذیر ہیں تو نخائیں نہ ملنے پر بجلی کے بل بروقت ادا نہیں کر سکتے مالک مکان ہم سے گھر خالی کرا لیتے ہیں ایروز گھر کا سمان اٹھا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں ساری روکیسٹ ہے کہ آج تقریباً چور مہینے ہو گئے ہیں جس سارے بقایا نہیں ہویا میربانی کیتی منہیں سارے سی اوز بقایا نہیں پیا کرائیں دا میربانی کیتی منہیں سارے بقایا دیتا منہیں جناب کنیا ٹاؤن کمیٹی دے ملازم با ساں ساڑے پچھلے سال دے بقایا رہندے نے بہت نکاہ ساڑی بدی سی او دے بیچے سی او کہہ رہے آئے کہ آج کارنا ہے کال کارنا ہے سی او گڑا ساڑا بقایا نہیں کرتا دیا میرکا نہیں کیتی جائے گری بندیاں سارے کوارٹر ساڑے کرائی دے نے بیلیاں دے بیلے چلو کو ناڑ راڑا ہونگے نظام چال دے گا بقایا سی او کہندہ ہے کہ آج کال آج کال برحل نہیں کار رہے یونین دا جنرل سیکٹری ہے ٹاؤن کمیٹی کنیاں دا سمجھے ساڑا سی او صاحب بقایا نہیں کار رہے ساڑا اے ساڑا مطالبہ ہے نا نا سمجھ جائیے کہ ساڑا بقایا حال کیتا جائے آج کال کیتا جائے ساڑا بقایا کیوں نہیں کر جدوہ سی بقایا دی گال کارنا ہے تی نا دہان دینے کہ ساڑا ہی نا دا بقایا بندہ کیوں نہیں بندہ کوئی نہیں زیادہ کیوں نہیں بندہ بقایا آپ نے خبریں جانی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے این نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹ چینل پر بھی فالو کر سکتے ہیں